امائیم یوت محل کے سابق کارپورٹر اور کئی سرگرم ارکان نے ناندر میں ایک پریس کانفرنس لے کر مجلس کے زلہ صدر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے پریس کانفرنس سے خابل ان لوگوں نے مجلس کے مرات وڑا صدر فیروس خان لالا سے بھی ملاخت کی ہے اس کے علاوہ ریاستی صدر امتیار جلیل ریاستی کارگزار صدر ڈاکٹر عبدالغفار خادری جنرل سیکریٹری اور اعوت محل کے امزرور سید مہین کو بھی ایک مکتوب کے ذریعے اپنی بات پہنچا دی ہے ساتھ یہ زلہ صدر کو ہٹانے کے لیے ایک ہفتے کی محلت دی ہے ایک ہفتے کے دوران اگر زلہ صدر کو عوضے سے برخواست نہیں کیا گیا تو یہ سارے ارکان استعمال طور پر پارٹی چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مجلسی کارکنان نے کہا کہ مجلس کے عوض محل زلہ صدر نے اپنے عوضے کا غلط استعمال کرتے ہوئے کئی لوگوں سے مالی فائدے اٹھا ہے زلہ صدر کی ان تمام حرکتوں کے بارے میں مجلس کے ذمہ داران کو اطلاع دی گئی ہے اور ان کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا گیا لیکن اب تک کوئی کاروائے نہیں کی گئی جس کے وجہ سے ان لوگوں نے یہ تائی کیا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران اگر عوض محل زلہ صدر کو عوضے سے نہیں ہٹایا گیا تو یہ تمام لوگ پارٹی کو چھوڑ دیں گے اور اپنی ذمہ داریوں سے مستفی ہو جائیں گے عوض محل کے سرگرم مجلسی ارکان کی اس پریس کانفرنس سے مجلس کی نیک نیتی پر سوال اٹھنے لگے ہیں ماضی میں بھی اس طرح کے اضامات لگائے جا چکے ہیں اگر ایک ہفتے کے دوران ان لوگوں کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو یہ لوگ پارٹی چھوڑنے جا رہے ہیں اگر اس طرح سے بڑی تعداد میں سرگرم کارکنان پارٹی چھوڑتے ہیں تو مجلس کو اس سے بہت بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مجلسی خائدین اس معاملے میں کیا کروائی کرتے ہیں تر تینجوری بے دیشیرائیں جے جہاں پر جہا ہے اینچہ تر سینے ریٹیز ہاں ہے آج ہم ناندیرا میں فرور لالا ساپ جو انچاز ہیں ہمارے یوتیمال جلہ ورباشن Корہ ہم پورے جلے کے پدھ ادھگاری جو ابھیم جلہ ادھ pursued جلی صحیحjets بنایا گیا انکی شکایت لے کر ان کے پاسم پہنچے اور ہم نے 7 دن کا احلta میٹن دیا اگر 7 دن کے اندر میں ان کے اوپر کوئی کاربائی نہیں ہوتی تو زلہ صدر نے جو کیے ہوئے کارنامے ہیں وہ ہم ساد دن کے بعد میں آپ تمام لوگوں کے ذریعے ہمارے آلہ کمان تک ہم پہنچائیں گے زلہ صدر کے اوپر میں اگر ساد دن کے اندر جو آلٹی میٹم نے ہم نے دیا ہے اگر وہ کاربائی نہیں ہوتی تو ہم زلے کے تمام پدادکاری ساموہیک استفاہ دیں گے پہلے بھی آپ نے کمپلینٹ کر رہے تھے کیلکہ کچھ ہوا اس سے پہلے میں ہم نے میل کیے تھے اس کے اوپر کوئی کاربائی نہیں ہوئی اور بار بار ہم فیروز لالہ صاحب اور عبد المجید بشیل صاحب کو فون پر اور رائٹنگ میں بھی کمپلینٹ کیے لیکن انہوں نے کوئی کاربائی نہیں کی اس لئے ہم نے آج لازٹ آلٹی میٹم ساد دن کا دینے کے بعد میں آپ تمام لوگوں کے سامنے ہم یہ جاہر کر رہے ہیں کہ ساد دن کے اندر میں زلہ صدر پر کوئی کاربائی نہیں ہوتی تو ہم ساموہیک زلہ کے تمام پتہ دیکاری استفادی ہوئی مرات بڑا صدر اور مرات بڑا جنرل سیکریٹر سے کوئی شکایت کیا آپ کی کہ وہ بار بار سن تو لیتے ہیں لیکن کاربائی کچھ نہیں کرتے اس کا نظر آرہ ابھی تو ہم کو تو نہیں معلوم کیا کاران ہے اتنے دنوں سے ان کے پر پاس میں شکایت کرنے کے بعد میں بھی وہ زلہ صدر کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں یہ ہمارے لئے پہلی ایک تاریخ ایک اگسٹ کو مرات بڑا جنرل سیکریٹر سے ان کے پاس میں ریٹنگ میں شکایت کیے ایک اگسٹ کو میں نے تو تمام ان کے پاس میں ریٹنگ میں شکایت کیے ایک دفعہ تو خود آ کر اس کی تحقیقات کر کے پوری ریپورٹ بیالہ کمان کو انہوں نے دیئے تھے ڈاکٹر عبدالد غفار قادری صاحب کو اس کے باوجود بھی ان کو زلہ صدر کے عزار سے نواز آگیا یہ ہمارے پلے زلے کے پتہ دیکاریوں کو ایک تاجب کی بات ہے ابھی یہ جتنے پلے دیکاری ان لوگوں نے راجے نامہ دیئے پالٹی تو نہیں چھوڑے آپ نے باتا تو راجے نامہ دیئے سب میں نہیں ابھی نہیں ابھی ہم نے الٹی میٹم دیئے سبی کے لیٹر پیڑ ہے اور ابھی ہم نے راجے نامہ دیئے اگر سات دین کے اندر میں زلہ صدر کو نہ ہٹائیں تو ہم ہمارے پا ہم پالٹی کے پدوں سے استفاد ہی موسیقا